کوفہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ آباد ہوا تھا جنگ قادسیہ کے زمانے میں دوسری خلافت میں خلیفہ دویم کا زمانہ تھا اور ایران کو مسخر کرنے کے لیے ایران کی تسخیر کے لیے ایک جنگ شروع ہوئی تھی جنگ قادسیہ جس کو کہتے ہیں جو چودہ ہجری سے لے کے سولہ ہجری تک ہوئی ہے اس جنگ میں خلیفہ دویم نے سعد ابن عبی وقاس کو جو عمر ابن سعد کا کے والد تھے ان کو سپہ سالار بنایا تھا تو انہوں نے کوفہ اور بسرے کو آباد کیا تھا بسرہ بھی وہ زمانے میں کوئی شہر نہیں تھا ایک غیر آباد علاقہ تھا اور کوفہ بھی غیر آباد علاقہ تھا تو انہوں نے اپنے فوجی چھونیاں بنانے کے لیے ان شہروں کو آباد کیا تھا لہٰذا اس وقت سے لے کے سولہ ہجری سے لے کے چودہ ہجری سے لے کے اور امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا زمانہ جو تقریباً سن چھتیس کا ہے یعنی بیس سال تک یہاں پر خلیفہ دویم اور سعد ابن ابی وقاس کے ساتھی اور دوست جو تھے ان کی آبادی تھی کوئی شیعہ ماں نہیں رہتا تھا امیر المومنین نے اپنی خلافت کے آغاز میں جب شورشوں کا سامنا کرنا پڑا پہلا ہی شورش بسرے سے ہوئی اور اس کے بعد دمشق سے حملے ہوئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکل کے کوفے میں قیام کیا تھا اور اس کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا تھا تو یہ زمانہ چار سال کا ہے صرف چار سال امیر المومنین کا زمانہ رہا وہاں جس میں تمام اہل بیت تمام حقیقی شیعہ اور وہ لوگ جو بن امیعہ کے خلاف تھے اور امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ سمجھ کے ان کا ساتھ دے رہے تھے وہ بھی اس زمانے میں شیعان علی کا اہل آئی جانے لگے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ شیعان بن امیعہ نہیں تھے بلکہ بن امیعہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو اس حساب سے وہ بھی شیعان علی کہلانے لگے تو شیعان علی ایک وہ ہو گئے جو حقیقی شیعان علی تھے جو حضرت علی کو پہلا امام حجت خدا نفس رسول خلیفہ بلا فصل سمجھتے تھے اور ایک وہ تھے جو چوتھا خلیفہ سمجھ کے اپنا جس طرح باقی تھی ان کو مانتے تھے ویسے حضرت علی کو بھی مانتے تھے اور بن امیعہ کے خلاف تھے ان کو باقی سمجھتے تھے تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ سب ایک ہو گئے تھے لیکن جب امام حسن علیہ السلام امام الومنین کی شہادت کے بعد واپس آئے اور حکومت امیر شام کے سپرت کر دی گئی تو یہ زمانہ سن چالیس ہجری کا ہے اور امام حسین شہید ہوئے ہیں ساٹھ ہجری میں جو بعد میں ایک سٹھ ہجری ہو گئی تو بیس سال تک وہاں پر بن امیعہ کی حکومت رہی پہلے سولہ سال سعید ابن ابی وقاس کے ساتھی تھے اور اس کے بعد بیس سال بن امیعہ تھی صرف درمیان میں چار سال شیعان اہل بیت وہاں گئے تھے اور جب امام حسن واپس چلے گئے مدینہ تو زیادہ سب واپس چلے گئے اب وہاں پر جو رہ گئے تھے ان پر ان بیس سالوں میں اتنے مظالم ہوئے اتنے مظالم ہوئے کہ ان کی تعداد بھی بہت کم رہ گئی تو اس حساب سے کوفے میں حقیقی شیعان اہل بیت جو تھے وہ بس گنتی کے چند تھے ابن زیاد نے کوفے پر مکمل قبضہ حاصل کر لیا اور وہ لوگ کے جو مسلحتاً حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے اور خط لکھ کے بلائیا بھی تھا وہ وہ لوگ تھے جو بنیادی طور پر بن امیعہ کے بھئی خاتے ہیں بن امیعہ کے لوگ تھے لیکن ان کو یہ مسلحت تھی کہ جب تک یہاں پر ایک فضاء مسلم ابن عقیل کی حمایت میں قائم ہے جب تک ہم کیوں ظاہر کریں کہ ہم دشمن ہیں جب ہماری مضبوطی ہو جائے گی تو ہم اپنا کام کریں گے لہذا انہوں نے وہی کیا کہ جب دیکھا انہیں کہ ابن زیاد کی مکمل مضبوطی ہو گئی ہے تو وہ حیرت مسلم ابن عقیل کو چھوڑ کے بھاگ گیا ابن زیاد کے ساتھ چلے گئے موسیقی موسیقی موسیقی